بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو سلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر تاریک سر ایفی ایس اکول ناؤدام سے بول رہا ہوں امید ہے کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنی اردو بک نکالو گے اور آج ہم یونیل سوم کا پہلا سبق پانے جا رہے ہیں پرندے کی فریاد سبق نمبر تیرہ ہے پرندے کی فریاد ایک ناظم ہے جو کہ علامہ اقبال نے دکھی ہیں پرندے کی فریاد میں لفظیں فریاد جس کا معنی ہے دہائی احوانالا یا اس کا یہ قرم معنی ہے ظلم زیادتی کی شکایت چلو بیٹا ہم یہ خوبصورت ناظم پڑھتے ہیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہارے وہ سب کا چہچہانہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنی گونسلے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ یہاں پہ لفظ ہیں گزرا گزرا میں نے اس کی انگریزی میں پاسٹ وہ باغ کی بہارے وہ سب کا چہچہانہ چہچہانہ میں نے چہکنا یا پرند کا گانا شاہر ناظم کے اس پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ ہوتا ہے جو ایک پنجرے میں قید پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے اس باغ کی بہاریں بھی یاد آتی ہیں جس باغ میں وہ رہتا تھا اور ساتھی اس کو اپنے ساتھیوں کا چہچہانہ بھی یاد آتا ہے جو اس کے ساتھ اس باغ میں رہتے تھے جہاں پہ وہ رہتا تھا ان ساتھیوں کا چہچہانہ بھی اس کو یاد آتا ہے آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گونس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا آزادیاں کہاں آزادی منس اس لفظیں آزادی جس کا معنی ہے رہائی آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گونس لے کی اس لفظیں بیتنا گونس لہا جس کا معنی ہے پرندوں کا کر یا آشیانہ اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا شاعر ناظرن کی اس دوسرے شاعر میں فرماتے ہیں کہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے جو قید میں بند پڑا ہوتا ہے وہ پرندہ کہتا ہے کہ اب اس قید میں مجھے وہ آزادی مویسر نہیں ہے جو مجھے اپنے اس باغ میں مویسر تھی جہاں پہ میں رہتا تھا وہاں پہ جہاں پہ میں رہتا تھا اس باغ میں میں اپنی خوشی سے آتا بھی تھا اور جاتا بھی تھا جب میری مرضی ہوتی تھی میں کہی چلا جاتا تھا اور جب مرضی ہوتی تھی تو واپس اپنی آشیانی کو لوڑتا تھا لگتی ہیں چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شب نم کے آنسوں پر قلیوں کا مسکرانہ لگتی ہیں چوٹ یہاں پہ لفظ ہے چوٹ چوٹ کے معنی ہے دکھ یا سرما لگتی ہیں چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم جس دم جس دم انس جس واقت شب نم کے آنسوں پر شب نم جس کو انگریزی میں ڈیو کہتے ہیں اس کا معنی ہے اوز شب نم کے معنی ہے اوز جس کا ہم انگریزی میں ڈیو بھی کہتے ہیں شب نم کے آنسوں پر قلیوں کا مسکرانہ یہاں پہ لفظ ہے بیٹا قلیوں اس کا اصل لفظ ہے قلی جس کے معنی ہے گنچہ یا جس کو بن خلاف فور بھی کہتے ہیں دوسرا لفظ ہے مسکرانہ مسکرانہ منس دبستوں کرنا لگتی ہیں چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شب نم کے آنسوں پر قلیوں کا مسکرانہ شاید نظم کی اس اوٹ شعر میں فرماتے ہیں کہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے اس کو دل پر ٹھیس ہوتی ہے یعنی کہ اس کے دل کو سرمہ پہنچتا ہے جب اس کو یاد آتا ہے کیا یاد آتا ہے شب نم کے آنسوں پر قلیوں کا مسکرانہ جب بھاگ میں وہ صبح کے وقت شب نم کے کتری فوروں پر پڑھتے تھے تو وہ فور کھلنے لگتے تھے وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورد آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیا pista یہاں پہ پیاری پیاری صورت سے براد ہیں پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورد کامنی سی مورد یا خوبصورت آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ یہاں پر بیٹر لفظ ہے آباد آباد منز برا ہوا یا پرونت دوسرے لفظ ہیں آشیانہ آشیانہ کے معنی ہیں گونسلا یا گر وہ پیاری پیاری سورت وہ کامنی سی مورت آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ شاعر نظم کی اس شاعر میں فرماتے ہیں جو ایک پرندہ ہوتا ہے اس پرندے کو اپنا گر اپنا آشیانہ یاد آتا ہے جہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس کا آشیانہ یعنی اس کا گر ہوا تھا اپنے ننے ننے بچوں سے اس کو وہ بہت یاد آتا ہے آتی نہیں صدائے اس کی میری کفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میری بس میں آتی نہیں صدائے یہاں پہ بیٹر لفظ ہیں صدائے اصل لفظ ہیں صدہ جس کا معنی ہے آواز یہ سوال سے صدہ ہے دوسرا صدہ ہے سین سے اس کا معنی ہے ہمیشہ مگر یہاں پہ لفظ ہیں بیٹر صدائے سوال سے صدہ اس کے معنی ہے آواز آتی نہیں صدائے اس کی میری کفص میں دوسرا لفظ ہے کفص کفص منس پینجرہ ایک آش میرے بس میں یہاں پہ بیٹر لفظ ہے میری میم رے چھوٹی ہے میری یہ مخفف ہے میری کا اصل لفظ ہے میری میم یا رے چھوٹی ہے میری اسی کا مخفف ہے میری مخفف کہتے ہیں اس کو منگلیزی میں کہتے ہیں ہی بری میرشن ہوتی میری رہائی رہائی منز آزادی ایک آش میری بس میں اکتیار میں ہونا یا کابو میں ہونا آتی نہیں صدائے اس کی میری کفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میری شاعر نازم کے اس شاعر میں بیان کرتے ہیں کہ جو یہ پرندہ ہوتا ہے جو پنجرے میں قید میں بند پڑا ہوتا ہے اس کو اپنے بچوں کی صدائے آتی نہیں صدائے اس کی میری کفص میں پرندہ کہتا ہے کہ میری اس قید کھانے تک میری بچوں کی آواز نہیں پہنچتی جس قید میں بند پڑا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہاں تک میری بچوں کی آواز نہیں پہنچتی ہوتی میری رہائی اے کاش کے بس میں کاش کے میری بس میں اتنا ہوتا کہ میں اپنی آپ کو آزار کرتا کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی توہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں کیا بد نصیب ہوں بد نصیب مینس بد قسمت میں گھر کو ترس رہا ہوں ترس نا مینس خواش مت ہونا یا بیچیں ہونا گھر کو ترس نا مینس اپنی گھر کے لئے بیچیں ہونا ساتھی توہیں وطن میں ساتھی مینس دوست میں قید میں پڑا ہوں کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی توہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں شاعر میں بیان کرتے ہیں کہ جو پرندہ ہوتا ہے پرندہ اپنی آپ کو بدقسمت تصور کرتا ہے کیونکہ یہ اپنی گھر کو ترستا ہے یہ کہتا ہے کہ کاش میں رہا ہوتا اور اپنی گھر کو جاتا ساتھی تو ہے وطن میں میں قید میں پڑھا ہوں میری جو باقی ساتھ ہیں وہ اپنی گھر میں اپنی آشیانیے میں ایک آزاد زندگی بزار رہے ہیں جبکہ میں اس قید میں بند پڑھا ہوں آئی بہار کلیاں فولوں کو ہس رہی ہے میں اس اندھیر گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں آئی بہار کلیاں یہاں بیٹا لفظ ہیں کلیاں کلیاں اصل لفظ ہیں کلی جس کا معنی ہے گنچا ٹھیک یا اس کا اور ایک معنی ہے بن کھلا فول آئی بہار کلیاں فولوں کو ہس رہی ہے میں اس اندھیر گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں قسمت کو رونا آئی بہار کلیاں فولوں کو ہس رہی ہے میں اس اندھیر گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں شاید نظم کی اس شعر میں بیان کرتی ہیں جو پرندہ ہوتے ہیں پرندہ کہتا ہے کہ بہار کا موسم آ گیا اور فول کھلنے لگے میں تو بد قسمت ہوں جو اس اندھیر گھر میں بند پڑا ہوں اور میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کی سے سناوں در ہے یہی کفص میں میں گم سے مرنا جاؤں اس قید کا الہی قید کہتے ہیں سی کو یہ دو سالحفظ ہیں قید کھانا جس کا انگریزی میں جس کو ہم کہتے ہیں جیل اس قید کا الہی دکھڑا کی سے سناوں یہاں پہ لفظ ہے دکھڑا سنانا دکھڑا سنانا ملنیز گم کا ہاتھ سنانا در ہے یہی کفص میں میں گم سے مرنا جاؤں کفص کے معنی ہے پنجرہ اس قید کا الہی دکھڑا کی سے سناوں در ہے یہی کفص میں میں گم سے مرنا جاؤں شاعر ناظم کے اشار میں بیان کرتی ہیں کہ جو پرندہ ہوتا ہے یہ قید میں بند پڑا ہوتا ہے اور یہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے کہ میں اس گم میں اپنا یہ گم کسی سے بانٹنا چاہتا ہوں لیکن کس سے بانٹو اپنا گم یہاں پہ تو کوئی سنجھے والا نہیں ہے اب مجھے لگتا ہے کہ در ہے یہی کفص میں میں گم سے مرنا جاؤں اور مجھے اس پاس کا در ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں اس قید میں بند پڑا ہوں تو یہاں پہ مجھے اس قدر گم تاری ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس گم سے اس پنجرے میں مر جاؤں گا جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل گم کو کھا رہا ہے گم دل کو کھا رہا ہے جب سے چمن چھٹا ہے چمن کیلئے اس بات چھٹا اس لفظ ہے چھٹنا جس کے معنی ہے آزاد ہونا یا جدا ہونا جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل گم کو کھا رہا ہے گم دل کو کھا رہا ہے شاعر نظم کے اس شاعر میں فارباتی ہیں کہ جو پرندہ ہوتا ہے پرندہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے چمن سے اپنے باغ سے دور ہو گیا ہوں جدا ہو گیا ہوں تب سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کبھی میرا دل گم کو کھائے گا اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گم ہی میری دل کو کھا جائے گا یعنی شاعر کا مطلب ہے کہ یہ پرندہ جو کیر میں بند پڑا ہوتا ہے یہ بہت پریشان اور بہت کامدین ہوتا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سندے والے دکھتے ہوئے دلوں کی فریاری صدا ہے گانا یہاں پہ بیٹر لفظ ہے دکھتے ہوئے دل دکھتے ہوئے دل وہ دل جن کو دوپ پہنچا ہو اور دوسرے لفظ ہے صدا صدا منس آواز گانا اسے سمجھ کر خوش نہ ہو سندے والے دکھتے ہوئے دلوں کی فریاری صدا ہے شاعر ناظم کے شاعر میں بیان کرتے ہیں کہ جو پرندہ ہوتا ہے پرندہ کہتا ہے کہ اے لوگوں آپ اس کو گانا مت سمجھو اور گانا سمجھ کے اس سے خوش مت ہو جا بلکہ یہ دکھتے ہوئے دلوں کی یعنی کہ ان دلوں کی یہ فریاد ہیں جن کو دکھ پہنچا ہو انہی کی یہ ہمیشہ کیلئے فریاد ہیں آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے بے زبان منس جس کے موں میں زبان نہ ہو دوسرے لفظ ہے قیدی قیدی منس اسیر یا گرفتار اس کا اور ایک معنی ہے بابندی آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے شاعر مناظرین کے اس آخری شاعر میں بیان کرتے ہیں کہ جو پرندہ ہوتا ہے یہ پرندہ قید کرنے والے سے التجا کرتا ہے کیا التجا کرتا ہے کہ مجھے اس قید سے آزاد کر دے میں بے زبان ہوں میری موہ میں زبان ہی نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو دعائیں دوں گا اگر تم مجھے اس قید سے اس پنجرے سے رہا کر دے گا یہ علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم تھی تو اس کے بعد ہم بیٹا اس کا یہ سینٹرل ایڈیا آپ کو بتانے جا رہے ہیں سینٹرل ایڈیا میں نظر جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں مرکزی خیال اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے نظم پرندے کی فریاد علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے اس نظم میں شاعر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کچھ بچے بلکہ کچھ بڑے بھی مختلف قسم کے پرندوں کو پنجروں میں بند کرتے ہیں پرندوں کو بند کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ان پرندوں پر کیا گزرتی ہیں پرندے آزاری کے خاتے پنجروں میں فرقتے رہتے ہیں وہ آزاری کو ترستے رہتے ہیں پرندوں کی فریاد کا متعلق کرنے کے بیعت محلوم ہوا کہ پنجروں میں بند پرندے کس طرح اپنے گھروں کے لئے ترستے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پرندوں کو پنجروں میں بند کرنے سے خود بھی اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی احسانہ کرنے کی ترگیب دیں پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مذاہب کے آوتاروں نے جاندار چیزوں کو ستانے سے سخت منع کیا ہے مجھے امین ہیں کہ آپ نے یہ نظم اچھی سے سمجھی ہوگی باقی مسئلہ